بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیل پلانفرم کیپٹل ون ٹی وی اور امیرسل موجود ہیں راجہ کفیل صاحب بات کریں گے ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا عزاج من کشمیر میں جو صورتیہ لیس وقت چل رہی ہے ادم اعتماد کہاں تک پہنچا پھر پندروی ترمیم کی بات ہو رہی تھی بلدیاتی الیکشن بھی ہو رہا تھا اور پھر گزشتہ دس پندر دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا جب سے وہ ہنگامہ آرائی ہوئی تو وزیر قانون کے معاملے میں بہت سے چیزیں چل رہی تھی کہ وہ ان کا مستقبل کیا ہوگا ان کو پبندی لگے گی نہیں لگے گی یہ بہت سے چیزیں چل رہی تھی اس سیاسی معاملات پر بات کریں گے درنا ہونے جا رہا ہے یا لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے فیڈل گورنمنٹ کرنے جو امنان خورت کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر طریقہ انصاف اے جے کے کیا رول پلے کرے گی اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ست مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت جو صورتحال ہے اور سپیشلی اگر ہم بات کریں جو سید الطاف شاہ ہے ان کی ان کو جس طریقے سے جو ہے وہاں پر رکھا گیا تھا ان سے تشدد کے معاملات سامنے آ رہے ہیں اور پھر ان کے بعد وہ علی گلانی صاحب کے دعوات بھی ہے اور بہت بڑا نام تھا اور جس طریقے سے جتنے بھی ہم نے دیکھا کشمیری لیڈرشیپ ہے گزشتہ پانچ اگرس دوہز انیس کے بعد تقریباً چار سو سے زائد جو لیڈرز ہیں ان کو بھارت کی مختلف جیلو میں رکھا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس پر پاکستان نے کتنی آواز اٹھائی ہے دنیا کی آنکھیں کیوں اس حوالے سے معاملات کسی اور طرف چل پڑتا ہے تو رائے صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے ہمارے ہاں جو سیاسی معاملات ہیں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا اب لگ رہا ہے ابھی لیٹس تازہ ترین کیا ہے کہ جو اتنے عرصے سے ایک ماہ سے چلنا تھا جناب آدم اعتماد آدم اعتماد بڑا شوش رابہ راہ کہاں تک پہنچی آدم اعتماد بسم الرحمن الرحمن الرحیم ساتھی صاحب بلکل اپنا بجا فرمایا گذشتہ تکرین میں ایک ماہ سے جو آزاد کشمیر میں حکومت نجمعت ہے پی ٹی آئی اس کا ایک گروپ لگا ہوا تھا کہ ہیمینار خان سے اجازت لی جائے پارلیمنی پارٹی کے اندر سے عدم اعتماد لے جائے تمام جو حکومت جو موجودہ حکومت ہے اس کے آئی اس کے حول سے رپورٹس ہیمینار خان ساتھ پہنچائی گئی تھی تو وہ بجا ابھی تک اس کو کہیں کہ خوات اور خواہ یعنی کامیہ بھی نہیں مل سکی ہے اور تمام تر کوشش کے باوجود اور مضافر بات جلسے سے پہلے جو پی ٹی آئی پاکستان ہے جو دو زیمندار لوگ یہ عمران خان صاحب سے ملے تو عمران خان صاحب نے ان کو پارٹی کے اندر سے جو عدم اعتماد کا ہے وہ مسترد کر دیا انکار کیا کہ موجودہ حالات میں وہ تنویلیہ صاحب کو آٹا کریں کسی اور بندے کو پلیس پارٹی کے بدنان در بنے کی یعنی پوزیشن میں نہیں اور ان کا مکہویت ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو زیادہ پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہوگا اور ہم شاید اپنے وزیران نے بنوا بھی نہ سکیں اور اس سے ہمیں نقصان ہوگتے لیادہ یعنی اس مہم جو کو تر کر دیا جائے اور بالکل واضح ان کا پیغام تھا اور اس کے بعد جو لوگ آزاد کشمیر میں یعنی جو سپیکر ہیں یعنی چودری آنوار و لاک اور جو سردار کیم نیدی صاحب یہ لوگ کوششیں کر رہے تھے ابھی وہ ابھی بھی ہیں یعنی پوری کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح کے ساتھ پی ٹی آئی کا اندر سے لگیں جب عمران خان صاحب نہیں مانے گے یا جو اسلام آباد میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں مانے گی تو کسی صورت میں جب ان دو بڑی یعنی کوفتوں کی رازہ مندی کے بغیر پی ٹی آئی کا اندر سے تو کسی صورت میں وزیراعظم یعنی تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک اب آتے ہیں دوسرا اپشن کہ پھر اپوزیشن کا ساتھ ہیں کہ ابھی جو کوشش ہو رہی ہے وہ اپوزیشن کی ہے کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ اپنا وزیراعظم کا جو ہے نا وہ اس کو ججب بنوانی تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے اسلامباد میں پھر اس پرٹی کے جلاس ہوا یعنی پھر اس سے پہلے یعنی کشمی روح سے متعہدہ اپوزیشن کا بھی ہوا تو ابھی تک اپوزیشن بھی کو واضح یعنی کوئی فیصلہ کرنے میں یعنی نہ کر پائے پھر اس میں کی اپوزیشن میں مسلمی نو نے اسے منڈیٹ دیا ہو پیلوس پارٹی کو اخترار پیلوس پارٹی کے جو فیصلہ کرنا ہے پیلوس پارٹی کے قیادت نے آصف زرداری صاحب نے کرنا ہے بلاول بوٹو صاحب نے کرنا ہے تو ابھی تک آداد کشمیر کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پائے کیونکہ فریال تالپور کے ساتھ پیلوس پارٹی آداد کشمی پارلیمانی پارٹی ایک کی جو ملاقات ہوئی تھی پھر کل یعنی فیصلہ اٹھار سا دو روز پہل یعنی فیصلہ اٹھار اور چودری ریاض سا بھی کراچی کے جا کر یہ بھی فریال تالپور کے ساتھ ملیں تو ایسا تبھی تک یعنی وہ کلیر نہیں کر پائے پیلوس پارٹی جو اسلامباد کی قیادت ہے اگر یہ سارے چیز کو دیکھیں جو عمران خان صاحب سے یعنی برننگ اللہ ہوس سے لے کر جو اسٹیبلشمنٹ سے لے کر جو پیلوس پارٹی کی مرکزی قیادت ہے یہ جو تین فیصلہ ساز جو کوفتیں تھیں جو فیصلہ ساز جو مرکز تھے ان میں سے ابھی تک کلیر نہیں ہے جب تک یہ لوگ کلیر نہیں ہیں تو زیرہ ابھی وہ پھر ہم یعنی جتنی مرضی کہیں سو فیصد بھی ہو سا ہے پھر بنی ہوگا جب تک یہاں سے کوئی کوئی اس تنادر میں زیرہ پھر یعنی وزیراعظم کو جو موقع مل گا اور اس کا ابھی یعنی دشتہ دو ہفتوں سے ایک اچھی بات ہی ہوئی ہے ستی صاحب کہ وزیراعظم صاحب نے دفتر بیٹھنا شروع کیا ہے اور اس کا پریشر کا فائدہ یہ ہوا جو انوار علاق صاحب نے دباو رکھا جو قیوم نیادی صاحب نے رکھا اس کا یہ ہوا کہ تنویر صاحب کی جو بیچ میں کہیں گفلت ہو رہے تھی کہیں وہ مصروفیت ہے یعنی تو جو فوکس ہوئے ہیں یعنی دفتوی عمور میں پیچھے دفتوی مظفر آباد میں رہے ہیں یعنی خاصی جو کام کچھ کی ہیں فائلیں نکالی ہیں جو کے دشتہ تین چار ماہ سے فائلیں پڑی تو یہ آزاروں فائلیں تھی وہ سارے کے سارے فائل ورک مقمع کمبل ہوا یہ ایک اچھا سائن ہے کہ اگر جو تنویر صاحب آفیس میں بیٹھنا شروع ہو جائیں کام کچھ کریں تو پھر اپوزیشن کوئی ہو جلتی نہیں آپ کو یاد ہے یعنی آپ کے دشتہ ایک سال سے واقف ہیں کہ جو اس وقت جو اپوزیشن ہے اس میں بھی یعنی کسی ایک پائنٹ پہ ان کا بھی اتفاق نہیں پریس پارٹی میں یعنی دو تین گروپ ہیں اس طرح سے نون لکھ میں بھی دو گروپ ہیں تو یعنی کوئی بھی بندہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہے اپوزیشن میں سے تو اس کا ذرا فائدہ جو بینیفیشلی ہے پلدیتی لیکن ہوں گے اور پندروی ترمیم کا کیا بنائے تو ابھی کوشش میں ہیں کیونکہ ابھی جو اسٹم جو علات ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو الیکشن وقمت کے فائدے میں اگر جو امید ہے کہ سولہ یعنی تاریخ کو یہ پندرہ تاریخ تک جو سکیمیں ہیں جو انتخابی سکیمیں ہیں الکا کی جو الکاوائی جو سکیمیں ہیں وہ مرتب ہونا الیکشن کمیشن شیڈول جاری کی ہے کہ جو سکیمیں مرتب کر کے تو الیکشن کمیشن کو بھیجی جائیں اگر پندر تاریخ کو سکیمیں فانہ ہو جاتی ہیں تو سولہ کو اس کی آتمی لیس جاری ہو جائے ساترہ کو پھر الیکشن شیڈول جائے گا اگر تو ساترہ کو الیکشن شیڈول جاری ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو الیکشن ہوں گے ٹھائیس اونا تیس نومبر کو جا کے ہوں گے تو حکمت کو انہتیس نومبر تک ان کو جو ایک دو موقع مل جائے گا پھر آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو پتہ زیلی حکمتیں آئیں گے پھر الیکشن ہوں گے پھر اس کے یعنی زیلی ناظمین ہوں گے پھر ان کا الیکشن ہوگا یعنی یہ بات چلی گئی جنوری تک تو ابھی آلات ایسے ہی ہیں جو آداد کشمیر میں جو سیاسی جہاں یعنی جو میں نہیں اس کی بات سیاسی معاول کی بات کر رہا تھا کہ جو آلات پھر اگر حکمت میں تبدیلی بھی ہونی ہے تو جو متوقع سیاسی تبدیلی کا معاملہ یعنی جو یونفوری تھا وہ چلے گیا جنوری کے پہلے ہفتے تک اچھا میں ایک تو ادم دوسرا میں آخری قویسن آپ سے کروں گا پھر میں مقبوضہ کشمیر کی طرف جاؤں گا بلدیتی الیکشن تو چلو ہمیں لگ رہا ہے کہ سیاسی پوزیشن بھی نہیں جاتی تھی اور مقومت بھی نہیں جاتی تھی آگے کیا ہوگا نہیں ہوگا برباری شروع ہو جائے لیکن ابھی درنا اور لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے اور ایک طرف اسلام بات میں آپ دیکھتے ہیں کہ نیا سپہ سلار لگانے کی بات بھی ہو رہی ہے آپ دیکھنے ہیں کہ آرمی چیف کا جانشین کان ہوگا اس پر بھی ڈیلی بیسیز پر ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف طرح کی رائے رکھنی جاتی ہے ہر پارٹی اپنا نمائندہ بھی رکھتی ہے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ درنا یا اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو اے جے کے گورنمنٹ کس قطر کی حد تک جائے گی ساتھی صاحب جو پاکستان کی جو سیاست ہے یہ ایک تکرری کے ارد گرد آ کر پھانس گئی ہے جب تک یہ بڑی تکرری نہیں ہو پاتی تو جو غیر یقین سورطال ہے یہ ختم نہیں ہوگی ان امید یہی ہے یعنی جس طرح آرمی چیف نے بھی امریکہ میں جا کر وہ یعنی ایک ذیمہ دار شخص کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں امید یہی ہے کہ وہ فیصلہ کر پائیں زیارہ انہوں نے اعلان وہاں کیا ہے کہ میں ایکسٹینشن میں نہیں لوں گا یعنی بیس میں کتنی ہے یعنی دو تین ہفتوں میں ہو جا گیا کیونکہ یعنی اکتوبر کے آئے یعنی آخری ہفتے میں یا نومبر کے پہلے ہفتے میں اور بھی چیف کا تکرر کا اعلان ہو جائے گا تو جب تک یہ تکرری نہیں ہو پاتی نہ تو پاکستان کے سیسی آلات میں کوئی ٹھارا ہوائے گا نہ ہماری محشیت میں کوئی ٹھارا ہوائے گا ہم تو یہی کہ حکمت کو بھی چاہیے کہ ابھی اس میں کوئی امانے نہیں ہے یعنی اسے غیر یقینی سرکال کے ہاتھ میں وہ حکمت کو فوری کر دانا چاہیے یعنی اتادی حکمت ہے یعنی اس میں وزیراعظم شاہبہ شریف صاحب کو فوری تکری کر دانا چاہیے یعنی جو اعبام ہے یعنی فوری ختم ہو اور اگر نیا آرمی چیف آنا ہے تو تاکہ وہ اس کو پوری پتہ لگ جائے اگر موجودہ صاحب کو اگرچہ تو سیدھے نہیں ہے پھر بھی ذارہ ایک یعنی کلیر آ جائے تاکہ اس میں سے ابھی آتے ہیں جو آزاد کشمیر حکمت کا اگر عمران خان صاحب کو اعلان کرتے ہیں تو ذارہ ان کی توقع یہ ہے جو فوری جو اسلامباد کے نزدیک آزاد کشمیر ہے ذارہ آزاد کشمیر ہے پی ٹی آئی کی حکمت ہے وزیراعظم ثردہ تنویلیہ صاحب ہیں اور وہ ایک اپنے انٹریوم اعلان کر چکے ہیں اسلامباد میں تقریبیں بھی گئے تھے وہ اعلان کر چکے ہیں بلکل ان کا برپور جو پی ٹی آزاد کشمیر ہے وہ برپور ساتھ دے گی وہاں سے جلوس آئیں گے ذارہ سرکاری وسائل تو نہیں ذارہ انٹروم علیہ صاحب کو سرکاری وسائل کے ضرورت نہیں ہے ایک تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ ساتھی صاحب کو آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار کوئی ایک شخص وزیراعظم ہے جس کو سرکاری وسائل ایس ایسے کاموں کے لیے استعمال کا ضرورت نہیں اللہ تعالی نے ان کو اپنے وسائل دے گئے وہاں برپور خرش کر رہے ہیں یعنی کسی میں یعنی کنجوسی نہیں کر پا رہے ہیں یعنی ان کی جو کامیابی قیابی تک جو راز ہے کہ وہ یعنی سخی ہیں یعنی آپ نے جو خرشے میں یعنی اس میں جو کنجوسی نہیں ہے جس کے وجہ سے ان کو سپورٹ حاصل ہے وہ اپوزیشن ہو حکمات ہو واقعی جو لوگ ہیں سب کو منیج کیا ہوا ہے اور بہترین ایک منظم کے یعنی طور پر سامنے آئے ہیں کہ اپنی احلیت کی بنیاد پر جو ان کے پاس سلائیتے ہیں برپور انہوں نے سب کو منیج کر کر رکھا جس کے چیلنج کیا گیا نون لیگ طرف سے بھی باقسے باتیں ہوئیں پیپرس پارٹی لیکن کچھ کر پا رہی ہیں گراؤنڈ ریالیٹی میں کچھ کر پا رہی ہیں کیونکہ ظاہر ہے وفاق میں بہت سی چیزیں ایسی تھی پینڈنگ سندھ میں ابھی گورنر لگایا گئے اپکیپی میں ابھی لگایا گیا شاید ابھی چیزیں چلنے تھے اچھا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے اپر اگر آتے ہیں تو مقبوضہ کشمیر میں سید الطاف ایک بہت بڑا نام تھا بہت بڑا نام تھا اور بڑی ان کی جدوجہت تھی پھر علی گلانی کے وہ دعباد بھی تھے پھر اس وقت جو صورتحال ہے پانچ اگس کے بعد ظاہر ہے ابھی پاکستان میں جو صورتحال چل دی وہ تو آپ با خوبی جانتے ہیں جب سے یہ تقریباً چھ سات ماہ ہو گئے کشمیر کا تو نام ہی شاید کوئی ایک ایک لیڈر نے نہیں لیا ہوگا اور اتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جدوجہت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ جس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے چار سو سے زائد وہاں پر جو لیڈرشپ ہے وہ مختلف جلو میں موجود ہے ساتھی صاحب بلکل اللہ اپنے وجہ فرمایا کہ اس حق جو مقبدہ کشمیر کا صورتحال ہے انتائی سنگین ہے اب اندوستان نے ایک سیاسی حربے کو طور پر جو کشمیر کو حریت کا عادت ہے اس کی ٹارگٹ کلنگ کا یعنی سسلہ شروع کر رکھا ہے وہ پہلے سے جو ساری لیڈرشپ ہے وہ جلو میں کہہ دے اور وہاں وہاں ان کو یعنی ٹارچر کیا جا رہا ہے وہاں ان کو خوراک انسی دی جا رہی ہے تمام اس میں یسین ملک صاحب کو دیکھا آپ نے یعنی خود دیکھا رہا ہوا اگر داشتین چار سال اس نے سخت بیمار ہیں شبیر شاہ صاحب جوان آدمی ہیں بیمار ہیں نئی مخان صاحب بہت بڑا نام ہے غریت کا وہ ہیں اسی طرح سے اسی طرح سے مسارت عالم بڑھ صاحب ہے اس طرح آسیہ اندرابی صاحب کوئی انیس خواتین ہیں ایک بہت جو تشریشنا بات ہے ستی صاحب کہ سینئر جو خواتین لیڈر ہیں انیس انیس کے قریب بہت آر جیل میں ہیں وہاں پہ ہیں اور پھر اس طرح کے ساتھ ہندوستان کی یعنی مختل جو ریاستوں میں چار سو سے زائر جو فرنٹ کے کشمیری ہیں جو ڈسٹرک لیول پہ ہیں یعنی جو جو لیڈر ہیں ان کو سب کو گرفتار کیا جاتے ہیں وہ سارے تین چار سالوں میں آراست میں لیکن جو اس ساری صورتحال میں جو پاکستان کو کرنا چاہیے تھا جو عالمی برادری کو یعنی کردار آدھا کرنے چاہیے گا جو جو اقوام متعدہ جو جنیوہ انسانی حقوق کون سے کرنا ہے وہ کے خموش تماشے بہن رہے ہیں جس کے اوپر کشمیریوں کو سخت سخت تشویش ہے بھی بجائے ہم یہ ہندوستان کا خود جو آئین ہے جو یعنی جنیوہ کا چارٹر ہے انسانی حقوق کا وہ کشمیریوں کو آخ دیتا ہے کہ ان کو آزار رائے کہا کہ ان کو اپنی جان کی حفاظت کا صحت کا تعلیم کا حق دی جائے پھر جو ہندوستان کا آئین ہے خود ہندوستان کے آئین میں ان انسانی حقوق کو تحفظ دیا گیا ہے ہم تو یہ کہ میں آپ کے پرورام کی وساطت سے میں ہندوستان کے وزیراعظم نرندر موڈی صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا وہ مسئلہ کشمیر حال ہوگا نہیں ہوگا بات کی بات ہے آپ سے گزارشی ہے جو کشمیری ہیں ان کو سنگین صورتحال ہے آپ ان کو پر کوئی تھوڑا رحم کریں وہاں پر کشمیریوں پر اوپر ان کو فوری راہ کیا جائے ان کو پر وہاں جو جلو میں فور ان کو سید کی سولیات فرم کی جائے اور ان کے یہ یعنی اندوستان کو کشمیری سے کیا خطرہ ہو ساتھی صاحب کہ خود جو محکوم ہے بچارے جو مظلوم ہیں وہ اندوستان کو کیا چیلنج کریں گے تو ہم یہی کہیں گے یہ انسانیت کے ناتے ان کو فوری طور پر جو گرفتار لوگ ہیں بیمار لوگ ہیں ان کو فوری طور پر راہ کریں اس میں اندوستان کا بڑے پنجس جس طرح ساتھ واجبائی صاحب نے کیا تھا ہم یہی کہیں مدیسہ بڑے پنجس آ رہے کریں وہ بڑے جاملی ملک وزیراعظم ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور کشمیریوں کو سولت دنی ریلیف ملے گا تو پھر بھی جا کر بات آگے بنے گی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ آنے والے نومبر میں کیونکہ ان کا دارالحکومت بھی تبدیل ہو جاتا ہے سری نگر سے اور جمعوں کے درمیانہ کچھ دیموکریٹس چینج بھی کہا گیا کچھ سیٹس میں بھی بڑھائی گئی ہیں کم کی گئی ہیں اور یہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک سوچی سنجی سائز کی کس طریقے سے وہاں پر مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس کو کم سے کم کرنا ہے آلدو کے وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے مثیل مزید بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن بلکل آپ ابھی دیکھیں جو نیا جو الیکشن ایکٹ وہاں نافذ کی ہے کشمیر میں تو وہ تمام غیر کشمیری جو جہاں اندوستان کی سکوروٹی فورسیز ہیں وہاں جو ملازمین ہیں ان کو ووٹ کا آکھ دیا گیا ہے یعنی اس میں جو بارہ چودہ چودہ لاکھ لوگوں کو ووٹ کے لوگ آئیں گے زارہ ہل ہلکے میں وہ اثر انداز ہوں گے پھر وہاں ابھی جو حد بندی ہوئی ہے وہاں جو وادی کی جو یعنی سیٹھ ہیں وہاں ایک اعضاف ہوا وہ جو جمعہ کی سیٹھوں میں بنیاد پر رہے وہ کشمیریوں کو تقسیم کرنا چاہتا ہے اور یعنی کہتا ہے تین سالوں سے وہ کافی اس میں کامیاب ہوا ہے یعنی اس نے لداخ کو علا کر دیا ہے وہ لداخ کو ڈریکٹ اپنے جو وفا کی ایک آئی میں شامل کر دیا گیا ہے اب لداخ کے خلاف یعنی اس طرح کا اتجاز بھی نہیں ہوا یا ام اس کو پاکستان اس کو جو ہے نا اس سے موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکا پھر وہ سرنگرہ جموع ہے ہماری ساری لیڈرشیب وہ قید ہے پابند سلاسل ہے تو کوئی اس طرح کے ساتھ عوامی اتجاز بھی نہیں ہو رہا تو یہ سخت سنگین صورتہ آل ہے اور ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کو اس پہ آگیانا چاہیے پاکستان کا دنیا کے فورم پہ بات کرنی چاہیے اور جتنا جلد ممکن ہو جو ہماری کشمیری جو جیلو میں ان کی رعی ہونی چاہیے تاکہ اس ٹائم انسانوں ان سب کی جانے جانوں کو خطر ہے ہم نے سب سے پہلے ان کی جانیں بچانی ہیں پھر مسئلہ کشمیری بعد میں حال ہوتا رہی بلکل عالمی برادری ہے اور سپیشل ہی اگر ہم بات کریں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں جو ویسے تو کوئی چھوٹی موڑی چیز بھی ہو تو بہت زیادہ چیخیں آواز آتی ہیں لیکن اتنا بڑا معاملہ ہم پانچ اگرس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یک طرفہ طور پر موڑی سرکار کرتی ہوئی نظر آتی اور عمید شاہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہ ایک طرف تو انہوں نے تری سیونٹی کے بعد سورتیال دیکھنے میں اب وہ تو ظاہر ہے وہ مقبضہ کشمیر میں آ کر وہ جس طرح اسم کو استقبال کی جا رہا ہے اور جس طرح کی طرح سٹیٹ مشنری کو استعمال کر کے جب آپ سسٹم کو چینج کر کے الیکشن کروا کر آپ یہ شو کرنے ہی کوشش کریں گے تو آپ ظاہر ہے کافی حد تک کامیاب تو ہو سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کشمیریوں کے جو دلوں میں جو اس وقت صورتیال ہے وہ آپ اس کو تو نہیں کر سکتے ہیں یہ تو بڑی ہے لیکن اس وقت جو پاکستان کی صورتیال ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ دس پنہ دن میں بیس دن میں اگر معاملات ایک طرف چل پڑتے ہیں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ حکومت کو بھی شاید یہ معاملہ نظر آئے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں اس پر بھی آواز اٹھا ہے ابھی تک لیت نہیں اپنا اپنے ملکہ خیار رکھئے علانے کے بعد